رو مت رو مت رو مت پیسہ ملے گا بہت لوگ ہیں بھائی ہم لوگ تمہاری ساتھیں ٹینسل مت لو ٹینسل مت لو آپ آپ کا پیسہ ملے گا بھائی صاحب آپ کا پیسہ ملے گا ویلکم دوستو انڈیا میں بینکوں کا یہی حال ہو چکا ہے سارے کسٹمرز لوگ کافی پریشان راستوں پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں ویڈرال لیمٹ کر دینے کی وجہ سے کسٹمروں پہ جان پہ آ چکی ہے اس وقت ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اور اس وجہ سے ان کی راتوں کی نیند بھی اڑ چکی ہے آگے خبر میں بات کریں گے کل ہوئے نریندر موڈی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سات مہلاؤں کو شی انسپائرز اس ہیشٹیک کے ساتھ سممانیت کیا گیا وہیں ایک آٹھ سال کی لڑکی نے اس سممان کو ٹھکرا دیا اپنے بیان میں نریندر موڈی کو ری ٹویٹ کر کے کہا کہ جب تک آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تب تک یہ پرسکار میں آپ سے نہیں لے سکتی میں اس پرسکار کو ریجیک کرتی ہوں اب جا کر کے اس ہیشٹیک کا صحیح اپیوک ہوا ہے شی انسپائرز اس انڈیا کے پرائیم میریسٹر نریندر موڈی کا بانگلہ دیش دورے پہ ہو رہا ہے اس وقت بانگلہ دیش میں بہت بڑا پروٹیس جی ہاں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ راستے پہ اتر چکے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ان کو نریندر موڈی بانگلہ دیش میں نہیں چاہیے جی ہاں آپ کو ایک خلپ دکھانا چاہیں گے جس میں آپ خود دیکھ سکیں گے کہ کتنی تعداد میں لوگ وہاں سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں اتنی بھیڑ تو کسی کے سواگت میں بھی نہیں ہوتی جتنی بھیڑ کسی کو نہ بلانے کی وجہ سے ہو رہی ہے انڈیا کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کی عزت اب جا کے آسمان کو اچھو رہی ہے آگے خبر میں بات کریں گے کہ گودی میڈیا کی طرف سے پھر سے کچھ جھوٹی خبروں کا سلسلہ چلایا جا رہا ہے جی ہاں لکھنوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے گودی میڈیا نے اپنے چینل پر یہ نیو سلائی کہ لکھنوں علیگر اور بہت سی جگہوں سے پروٹیسٹ ہٹایا جا رہا ہے لوگ وہاں سے چھوڑ چھوڑ کے پروٹیسٹ کو بھاگ رہے ہیں لیکن یہ خبریں سراصل جھوٹی ہیں دکھانا چاہیں گے آپ کو ایک ویڈیو جس میں آپ دیکھ کر کہ ان عورتوں کا جذبہ بھاپ سکتے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ وہ عورت اس وقت بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں اتنے پانی کے اندر بھی یہ مہینہ ہے کتنے شدت کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں کل ایک انڈیا نیوز چینل پر ایک میسیز آیا تھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی علیگر کا پروٹیسٹ ختم ہو چکا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ علیگر کے لوگ اتنے کنگزور ہیں کہ وہ تھوڑے سے پانی اور بارش آنے سے ہر جائیں گے اتنی زبدست بارش پوری رات پارش ہونے کے بعد بھی یہ عورتیں آگے خبر میں بات کریں گے سی پی آئیم کے جنرل سیکرٹی سیتا رام یچیوری کے بارے میں جیہاں کل انہوں نے این آر سی پہ بہت بڑا بیان دیتے ہوئے این آر سی کو انٹی نیشنل قرار کر دیا جیہاں انہوں نے کسی بھی مسلم یا دلس سمدائے کا سپورٹ نہیں کرا انہوں نے سیدھا سیدھا این آر سی کو انٹی نیشنل کہا کسی بات پر ان کی اوپر بہت سارے اوبجیکشنز لگ رہے لیکن لگے ہاتھوں جب ہم نے کل پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا کولکتا کے پاک سرکس میں تو وہاں بھی بہت سارے پروفیسرز اور وکیل آئے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی بات میں لوگوں کو ہندوستان لفظ استعمال کرنے کو منع کہا کیونکہ کانسٹیوشن میں کہیں بھی ہندوستان لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے اپنے آپ کو بھارتیے کہیں اور یہ ملک کو بھارت کہیں وہیں دوسری طرف آزادی کے ناروں پر بھی انہوں نے پابندی لگانے کی کوشش کری کہا کہ جتنا ہو سکے آزادی کے نارے نہ لگائیں کیونکہ اس سے پولس کے اوپر دوسری چیزوں کا اثر پڑ رہا ہے وہاں کے اوپوزیشن پارٹی کے لیڈر آزادی کو ملک کی آزادی کی بات کر کے پولس کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں کچھ ویڈیو سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو مارا پیٹا اس لیے گیا کیونکہ وہ آزادی کے نارے لگا رہے تھے آپ کی کیا رہا ہے ان خبروں کے معاملے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنی رائے ضرور رکھا کریں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں